لاہور ہائے کورٹ پنڈی بینچ میں لاپتہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کے حوالے سے دائر پیٹیشن پر سمات سی پیو راول پنڈی کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا عدالت نے آئندہ سمات پر سی پیو راول پنڈی کو طلب کر لیا عدالت نے پیٹیشن پر مزید سمات 29 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے لاہور ہائے کورٹ پنڈی بینچ میں لاپتہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کے حوالے سے دائر پیٹیشن پر سمات سی پیو راول پنڈی کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا ہے عدالت نے آئندہ سمات پر سی پیو راول پنڈی کو طلب کر لیا عدالت نے پیٹیشن پر مزید سمات 29 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے لاہور ہائے کورٹ پنڈی بینچ میں لاپتہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کے حوالے سے دائر پیٹیشن پر سمات ہوئی ہے سی پیو راول پنڈی کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا ہے عدالت نے آئندہ سمات پر سی پیو راول پنڈی کو طلب بھی کر لیا ہے عدالت نے پیٹیشن پر مزید سمات 29 اگست تک ملتوی کر دی تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون غلام مصطفیٰ بھٹی سے غلام مصطفیٰ کیا تفصیلات ہیں بلکہ رزی دیکھا گیا کہ لاہور آئی کورٹ راول پنڈی بینچ میں لاپتہ ڈپٹی سپریٹینڈ جیل محمد اکرم کے حوالے سے دائر پیٹیشن پر سمات کی گئی ہے جبکہ سمات لاہور آئی کورٹ کے جسپس مرزا وقاس روف نے کیا ہے عدالت نے مختلف اداروں اور چار سبوں کی پولیس کو خطوط بجوائی جبکہ جواب میں لکھا گیا کہ خطوط میں لاپتہ محمد اکرم کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہیں جبکہ لاپتہ ڈپٹی سپریٹینڈ کے حوالے پر کوشش جاری ہے جبکہ عدالت نے سیپی اور آئی کورٹ راول پنڈی کا جواب غیر تسلیب اخترار دے لی ہے عدالت نے آئندہ سمات پر سیپی اور آئی کورٹ راول پنڈی کو دوبارہ طلب کر لی ہے جبکہ سمات کے دوران پٹیشن کے قابل سمات ہونے پر پٹیشنر کی وکیل ایمان مزاری نے دلائل دیئے جبکہ ایف آئی آر ہماری پٹیشن کی سمات کے بعد در جو یہ ایمان مزاری کا کہنا تھا جبکہ پٹیشن قابل سمات ہے ڈالت نے پٹیشن پر مزید سمات 29 اگست تک ملتوی کر دی مزید سمات 29 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیئے بہت شکریہ غلام مصطفیٰ بھٹین تفصیلات کے لیے